پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 42 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پہلے تو کہا وَلَا بِقَوْلِ شَاعِر کہ یہ قرآن شاعر کا قول نہیں ہے قَلِي لَمَّا تُؤْمِنُنُ اب فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ کہ یہ کسی قاہن کا قول نہیں ہے قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ تم بہت کم نصیحت لے رہے ہو یعنی عرب کا وہ زمانہ تھا جس میں بہت سارے قاہن پائے جاتے تھے کہانت کا دور دورہ تھا لوگ قاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے ان سے معاملات طے کیا کرتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے لہذا وہ لوگ اس چیز کو جانتے تھے اللہ تعالی نے کہا کہ تم اس کو بھی جانتے ہو اور تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ قرآن میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ کسی قاہن کا قول نہیں ہے یہ تو صادق رسول کا قول ہے آپ دیکھیں قوحانت کس چیز پر بیزڈ ہوتی ہے جھوٹ پر یعنی ایک قاہن جب اس کے پاس جایا جاتا ہے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو وہ سو جھوٹ وہ بیان کرتا ہے جس میں سے ایک دو انسان کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اتفاق سے اور سچ ہو جاتی ہے لہذا ورنہ وہ سو جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے کہیں لہذا قوحانت کی بیس جھوٹ پر ہے جبکہ یہ کتاب اللہ ہے اور اس کی بیس کیا ہے سچائی ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَفِي یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں لہذا وہ چیز جو جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہو وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جو سچ کی بنیاد پر قائم ہو اور یہ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے جس کی بنیادی ہی الگ ہو لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا خلے طور پر اعلان کر دیا اور چیلنج کر دیا کہ اگر تم اس کو کاہن کا قول کہتے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ حالانکہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ کہانت نہیں ہے اس کے باوجود تم اس پر آڑے ہو کیونکہ تم نصیحت نہیں حاصل کرتے کیونکہ تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم بات کو سننا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں شعوال کے روزوں کے تعلق سے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر شعوال کے روزے رکھتا ہے تو گویا اس کو ایک روزے کا بدلہ دس روزوں کے برابر ملتا ہے یعنی گویا اس کو پورا سال تین سو ساٹھ دن چھتیس ملٹیپلائے بائی دس تو کتنا ہوتا ہے تین سو ساٹھ لہذا اس کو پورے تین سو ساٹھ روزے رکھنے کا عجل ملے گا قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے چھ روزے رکھے عد الفطر کے بعد چھ دن کے روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے اور پھر آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ کی تلاوت کی کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ رب العالمین اس کو دس گناہ عجر عطا کریں گے یعنی ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر اور ایک روزہ دس روزوں کے برابر اس طرح سے ایک انسان جب رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر شوال کے چھ روزے رکھتا ہے تو پورے سال بھر کے روزوں کا عجر ملتا ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک سوال آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آئے گا کہ کبھی کبھار رمضان کے انتیس روزے گزرتے ہیں اب اس سال تیس روزے گزرے نا اس سال جو ہے رمضان کے تیس روزے گزرے لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے انتیس روزے گزرتے ہیں اب آپ دیکھیں اگر رمضان تیس دنوں کا ہو شوال کے چھ روزے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں چھتیس اور اس کا دس گناہ اگر آپ دیکھیں تو تین سو ساٹھ ہوتے ہیں تب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر کسی سال رمضان کے انتیس روزے ہو جائے اور انتیس روزے ہونے کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں تھرٹی فائیو روزے پین تیس روزے تو اب سال بھر کے روز ہوگا کیسے عجر ملے گا لیکن اگر آپ تھرٹی فائیو کو تین سے ملٹیپلائے کریں گے تو کتنا ہوگا تین سو پچاس تو تین سو ساٹھ دس دن کے عجر سے محروم ہو گئے تو کیا معاملہ ایسا ہی ہے تو اس کو میں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ اس کا جواب میں کل کے درس میں دوں گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفے میں ہم لوگ ایک عظیم دعا کے بارے میں بات کریں گے جو قرآن مجید کی ایک عظیم دعا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ دعا ہے کہ جس کو انسان جب مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اللہ تعالی ایسی مصیبتوں سے ایسی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پہلے کے لوگوں کو مبتلا کیا اسی طرح اللہ تعالی انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا یعنی ایسی آزمائشوں سے اللہ رب العالمین بندے کو محفوظ رکھتا ہے جس کی بندہ طاقت نہیں رکھتا اس میں کیا دعا کرتا ہے بندہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو تو ہمیں نہ پکڑ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اسی طرح دعا کرتا ہے بندہ اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم کو درگزر فرما اور ہمیں بخش دے یعنی یہ بہت پیاری دعا ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے کئی ایک چیزیں مانگتا ہے لہٰذا جیسے ہم لوگ دیگر ربنا کی جو دعائیں ہمیں دیگر یاد ہوتی ہے یہ والی دعا بھی ہمیں قرآنی دعا یاد کرنی چاہیے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں